کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اری بڑا غریب ہے بڑا غریب ہے اور کبھی کبھی اری خود امیر آدمی ہے تو کسی کی امیری غریبی دیکھ کر کے بھی عدل مجروع نہ ہونے پائے لنی ہے تو کیا ہوا مالدار ہے تو کیا ہوا فقیر ہے تو کیا ہوا تم نے اس کو فقیر بنایا ہے تم نے اسے غریب بنایا ہے یا تم نے اسے مالدار بنایا ہے اللہ نے اس کو فقیر بنایا اللہ نے اس کو مالدار بنایا تو قریب کون ہوا زیادہ اللہ قریب ہوا نا بھئی آپ نے تو اس کو فقیر نہیں بنایا ہے آپ نے تو اس کو امیر نہیں بنایا ہے امیر بنانے والا اللہ غریب بنانے والا اللہ اولا کون ہوا قریبی کون ہوا قریبی ہوا اللہ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے تم غریب ہے امیر بنانے والے نہیں اللہ غریب اور امیر بنانے والا تو قریبی ہوئی ہوا یہ آدمی غریب ہے چلو چھوڑ دو یہ آدمی امیر ہے تو فائسلہ بدل دو خطان جائز نہیں ایک حدیث دیکھو کتنی پیاری ہے اللہ خود میرا خیال ہے کہ اسے آپ ذری سے لکھے جانے کے لائق ہے سونے کے پانی سے دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ وَعَنْ آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأَنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَةِ اللہی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا وَمَنْ يَسْتَرِوْ عَلَيْهِمِ اللَّهُ سَامَةٌ مُنْ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّهُ سَلَّهِ فَقَلَّمُوا هُسَامَةٌ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفوا فی حد من حدود الله ثم قام فاقتطب ثم قال اِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ اِذَاً نَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَكَ فِيهِمُ الشَّرِيف تَرَكُو وَإِذَا سَرَكَ فِيهِمُ الْبَعِف اَقَامُوا عَلَيْ الْحَدْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لَقَطَاتُ يَدَحَ رواح الترمیذی کی کتاب الحدود حضرت امام ترمیذی رحمہ اللہ ایک صفحہ کی پوری حدیث ہے اسے ہی ترمیذی شریف کتاب الحدود ملایا رابیہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبیل بن مخزوم کی ایک عورت جانتے ہیں قبیلہ کونزا ہے یہ قریش کا ایک بہت زبردست قبیلہ ہے قبیلہ بن مخزوم یہ ولید ابن مغیرہ کا قبیلہ ہے یہ خالد ابن ولید کا قبیلہ ہے اسلام کی آبرو اسلام کی ناموس حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے کون قبیل بن مخزوم اس زبردست اور بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر دی اور چوری ثابت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چوری ثابت ہو چکی ہے لہذا اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا اس لئے کہ قرآن حکم میں ہے چوری دونوں کا ہاتھ کٹ دی چوری کی صدا ہاتھ کٹ دی اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا اس بڑے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادیف تھا لہذا اب مشورہ اس بات پر ہونے لگا بات اس بات پر ہونے لگی کہ بھئی کسی طریقے سے اس عورت کی کی طرف سے بچاؤ کیا جائے ہاتھ بچ جائے تاکہ ناک بچ جائے ہاتھ نہ کٹنے پائے اس سلسلے میں نبی سے بات کون کرے بات کون کرے تو مشورہ یہ ہوا لیکن نبی محبت کس سے بہت زیادہ کرتے ہیں کہا کہ وہ آپ کے لئے پالک بیٹے ہیں نا حضرت زید عسامہ زید کے بیٹے عسامہ ان سے بات مکر تو عسامہ کو بولو بات کرے آئے اور ان کو تیار کر لیا کہ تم نبی سے بات کرو یہ بات کرنی ہے کہ اس عورت کا ہاتھ مت آئی لیا فیصلہ واپس لے گی اب جیسے آ کر کے انہوں نے بات کیا فکلمہ عسامہ آ کر کے حضرت عسامہ نے ان سے بات کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے تیری جورت کیسے ہو اتشفو فی حد من حدود اللہ اللہ کے حد کے بارے میں تم اس سے سفارش کر رہا ہے تیری جورت کیسے ہو اور یہی نہیں ان کو تو ناٹ آئی وہ بھی آ کر کے بہت بگڑے کہا کہا لے آ کر کہ تم لوگوں نے مجھے پھنسا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ممبر پر آیا خطبہ دیا خطبے کے اندر آپ نے فرمایا سنو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جانتے ہیں کیوں ہلاکہ یہ ہو ان کے ہلاکہ کی وجہ کیا ہے جب کوئی بڑا آدمی چھوڑی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی چھوڑا آدمی غریب آدمی اگر چوری کرتا تو تو اس کا ہاتھ کار دیتے تھے بڑے آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور اور چھوٹے آدمی اور غریب آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور جیسا آج کل اور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اس طریقے کے انصاف کے پیمانے دو رہے ہیں یہ نیتا کا لڑکا ہے یہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے یہ غریب آدمی کا بیٹا ہے یہ چھوٹے آدمی کا بیٹا ہے لہٰذا انصاف کے پیمانے الگ الگ مقرر کر دیے گئے تھے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انصاف نہ کرنے کی وجہ سے کہ بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جب چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کار دیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بے انصافی اتنی ناپسند آئی کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم سے پہلے وہ سب اسی بے اعتدالی کی وجہ سے اور انجسٹس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں اور آخر میں جو جملہ ہے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے آپ نے فرمایا وَعَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاتِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتْ يَدْهَا اللہ کی قسم اگر میری جگر گوشا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تم اس کا حق کار دیتا آپ یہ ذرنی سے لکھے جانے کے لائق ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی میری جگر کا ٹکڑا اگر چوری کرتی تم اس کو نہیں چھوڑتا اس کا حق کار دیتا آپ نے کر کے بتایا قرآن حکیم نے جو کہا فیصلہ اگر تمہاری ذات کے خلاف جاتا ہو تمہارے بیٹے کے خلاف جاتا ہو تمہاری بیٹی کے خلاف جاتا ہو تمہارے ماں کے خلاف جاتا ہو تمہارے باپ کے خلاف جاتا ہو عدل قدامن کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی جانے چھوڑنے کی جانے